پیٹرولیو کے لیے خوشخبری حکومت کا پیٹرولیو مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان پیٹرول ساف روپے چھے پیسے سستہ ہو گیا مٹی کا تیل گیارہ روپے اٹھاسی پیسے لائیڈ ڈیزل آئل نور روپے سینتیس روپے سستہ ہو گیا جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل پانچ پیسے مہنگا کر دیا گیا کورونا متاثرین کی تعداد بڑھنے کا سلسلہ جاری لاہور میں پانچ سو چونتیس نئے کیسز اٹھتر روز کے دوران بارہ ہزار اکسو چوراسی مریض بن گئے مجموعی امواد اکسو اٹھاسی ہو گئی پنجاب میں کورونا کے نو سو باہن نئے کیسز کل تعداد پچھس ہزار چھپن ہو گئی چھتیس مزید امواد سے جانبہ کفرات کی مجموعی تعداد چار سو پچھتر ہو گئی تلیکن صاحب کے رانوان شیئرمن حلال احمر عبرال حق کو بھی کورونا وائرس ریپورٹ مصبت پر ٹویٹ کے ذریعے تصدیق کر دی خود کو گھر میں کارنٹین کر لیا جبکہ اڈیشنل ڈسٹرک سیشن جز لاہور بھی کورونا وائرس کا شیکار ہو گئی کورونا وبا سے بچنا ہے تو طرز زندگی بدلنا ہوگا لاہور یہ ہوشیار ہو جائیں پنجاب حکومت نے شہریوں کے لیے لازمی پیس ماس کی تجویز پیش کر دی گاڑیوں اور موٹسائکل سواروں کو ماس نہ پہننے پر پانچ سو روپے جرمانہ ہوگا پنجاب حکومت کا اصطاق تیسو پیس کے تحت مزید اداروں کو کام کی اجازت دینے کا فیصلہ تجارتی داروں کے لیے دو روزہ ہفتہ وار تاتیل آرک پاکس کھولنے کی سفارش اکمی فیصلہ وفاق کرے گا ان کے مستقبل کے بارے میں پریشان ہیں اس لیے علمائے کرام یہ بھرپور مطالبہ کر رہے ہیں اور طلبہ کے والدین طلبہ اور دین سے محبت رکھنے والے تمام مسلمان خواہ وہ کسی شعبے سے مطالبہ ہوں وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ فوری طور پر دینی مدارس کو کھولا جائے علمائے کرام کا حکومت سے فوری مدارس کھولنے کا مطالبہ جامعہ اشریافیہ میں پریس کانفرنس کے دوران علمائے کرام نے کہا دینی مدارس تیس لاکھ بچوں کی کفالت کر رہے ہیں کسی ایک مجز سے کرونا کا مریض سامنے نہیں آیا اب صبر کا پیمانہ جواب دے رہا ہے حکومت ہر قیمت پر مدارس جلد جلد کھولے آٹے کی قیمت میں اضافہ نان بائی بھی میدان میں آگئے متحدہ نان روٹی اسوسییشن کا سادہ روٹی اور نان کی قیمت میں اضافہ کا پیسلا حکومت تندون مالکان کو پرانے قیمت پر آتے اور فائن پراہم کرے ورنہ پانچ جون کو اضافہ کا اعلان کر دیں گے نئے قیمت کے بعد سادہ روٹی دس روپے اور نان پندرہ روپے کا ہو جائے گا متحدہ نان روٹی اسوسییشن اہدے داران کا اعلان وزیر سنت و تجارت نیا اسلام اقبال کی پولٹری اسوسییشن کے وقت سے ملاقات پولٹری انڈسٹری کو درپیش مسائل اور برائلر کی قیمتوں سے متعلقہ امور پر بات جیت ہوئی نیا اسلام اقبال بولے مہنگائی مافیا کو کسی صورت عوام کا استحصال نہیں کرنے دیا جائے گا برائلر کی قیمتیں کنٹرول کرنے کے یہ پولٹری اسوسییشن ٹریڈرز مارکٹ کے نمائندگان اور سرداری افسران پر مشتبی کمیٹی تشکیل دے دی دو سو روپے زندہ مرگی خرید کر دو سو ساتھ روپے میں فروف کریں حکومت زندہ مرگی ایک سو ستہ روپے تھی کلو دلوائے پھر حکومتی ریٹ پر فروف کریں گے لاہور پولٹری ٹریڈرز اسوسییشن کارٹل انٹل مارکٹ میں اجلاس اسوسییشن کے نمائندے حکومت کے ساتھ مذاکرات پر متفق حرطہ کی کال واپس لے لی گئی مکہ کالونی مین بازار میں گرہ پر اچھا گئے سرکاری نرخنا میں نظرانداز ٹیمارٹر چالیس لیمو دو سو اسی مٹر اکسو بیس روپے کلو میں فروف موڈر بازاروں میں سبزیوں پھلوں کی سرکاری قیمتوں میں گزرشتہ ہفتے کی نسبت کمی آلو اٹھالیس پیاز اٹھائیس ٹیمارٹر بیس لیمو اکسو چالیس اور مٹر سو روپے کلو میں دستیا ٹائگر فورس سے بھرپور پائدہ اٹھانے کا پیسلات ٹیڈی دل کی سرویلنس ممکنہ سے لاب سے نمٹنے کے لیے ٹائگر فورس کی خدمات لی جائیں گی شجرکارین صدادے دینگی پولیو مہین میں بھی پرائز تفقیص کیے جائیں گے مزیراعظم کی معاملے خصوصی عثمان دار اور چیپ سیکرٹری پنجاب جواد رفیق ملک کی زیرہ صدانت اسلاس میں اہم پیسلے ٹائگر فورس کی کارکردگی افادیت کا جائزہ لیا گیا یکم جون سے نیجی سکول کھولنے کا اعلان ڈسٹرک ایڈوکیشن آتھارٹی لاہور انیکشن ڈیپٹی ڈی ای اوز اور اے ای اوز کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دے دی سی او ایڈوکیشن پرویز اختر کہتے ہیں کسی سکول میں اساسا اور طلبہ کو آنے کی اجازت نہیں ہوگی احکامات کی خلاف ورزی پر سکولز کو نوٹسز جاری کیے جائیں گے جبکہ صوبار وزیر تعلیم مراد راست نے کہا سرکاری اور نیجی سکول کھولنے والوں کے خلاف پاروائی ہوگی سکولز تب تک بند رہیں گے جب تک پنجاب حکومت اجازت نہیں دیتی لوگ ڈاؤن کے دوران ڈاکو نے میڈیکل سٹورز کو حدف بنا لیا تھانا کلا گجر سنگھ کی حدود میں ڈکیٹی کی واردار مسلح ڈاکو فارمیسی سے نقلی اور موبائل فانڈ نوٹسز کر پرار ہو گئے جبکہ مختلف علاقوں میں بیٹری چور گیروہ سرگر سبزازار کے بعد فیٹری ایڈیا اور شمہ کالونی میں بھی بیٹری چور کی واردار کے سی سی ٹی وی سی ٹی فاری ٹو کو محصول شکایات کے باوجود کل استحال ملزمان گرفتار کرنے میں نہ کھا شہید انسار نکوی بہت یاد آنگے ٹوانڈی فار نیوز کے سینئر ڈائریکٹر پرگرامنگ این کرنٹ اپیرز شہید انسار نکوی کی رسنے پل ان کی رہاش گاہ پر آدھا عزیز و اقارب سیاسی شخصیات صحافی برافری کی شرکت کراچی میں اسکری فار میں شہید کے گھر پر تاثیت کرنے والوں کی آمد کا سلسلہ جاری لاہور ہائی کورٹ میں آج سے تمام مقدمات کی سماتے بہال پہلے روز چیف جسٹس محمد قاسم خان سمیت 26 ججز پر آسو بتیس ارجن کیسز سمیت دیگر مقدمات کی سمات کریں گے پرنسپل سیٹ پر نوڈ اوی این 26 سنگل بنچز سمات کے لیے مقرر ماتحط عدالتوں میں بھی تمام مقدمات کی سمات ہوگی کرکٹر عمر اکمل کی سزا کے خلاف اپیر کی سمات پی سی بی نے سابق جسٹس ریٹارٹ فقیر محمد خوکھر کو ایڈ جیو ڈائریکٹر مقرر کر دیا دیریکٹر جسٹس کرکٹر عمر اکمل کی اپیر پر سمات کریں گے پی سی بی کے ڈسپلنری پینل نے پی سی بی اینٹی کرپشن کورٹ کی دو مرتبہ خلاف پرتی پر عمر اکمل کے کرکٹ کھیلنے پر تین ساں کی پابندی آئیت کر رکی ہے شریف برادران میں غلط بیانی کی قدر مشترکہ ہے نواز شریف کہتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ بیمار کوئی نہیں لندن میں ہوتیل میں بیٹھے چار پی رہے ہیں وزیر اطلاع پنجاب جیاز الحسن چوہان کا نواز شریف کی تازہ ترین تصاویر پر رد عمل پولی شاہد خاکہ نباسی سر تا پیر کرپشن میں مبتلا ہے شہباس کی سیاست بزدری کا شگار ہے چیرمن نیب بدنواہی کے خاتمی کے لئے اقدامات کے باعث آنے والی نظموں کے لئے مثالی شخصیت ہیں گلوبل پیس کینیرا سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر پرشید اے بابر کی گفتگو بیرون ملک مقیم پاکستانی کے جانب سے چیرمن نیب جسٹس جعوید اقبال کی بدنواہی کے خاتمی کے لئے کوششوں کو سراہا آئندہ ماہ سے ایک کلپ کرکٹ کی بہاری کے لئے ایسو بیس کی تیاری جون کے وقت میں ٹارنمنٹ کے لئے ڈریسنگ روم ختم کرنے کا فیصلہ کھلاری کو گرانگ کے باہر دھلی جگہ چاہ پھر فاصلی سے بٹھایا جائے گا کھلاری کے لواف سے گیم چپ چمکانے پر پابندی ہوگی ہر عمر کے بعد سینٹائزز کا استعمال لاصلی قرار سیلیبریشن کی دوران ہاتھ ملانے کی ممانیت میچ سے پہلے کھلاریو کا ٹرپریچر بھی چیک کیا جائے گا تیریک انصاف ٹویڈرز بنگ کا حمیج لاس تاجر مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا پی ٹی آئی ٹویڈرز بنگ کی تنظیم سازی جلد شروع کرنے پر اتفاق تاجر مسائل کی حل کے لئے انتظامی کمیٹی بنانے کی تجویز درس سینٹری ٹاور حاجی منیر احمد نے تریک انصاف میں شمولیت کا بھی اعلان کیا آج میڈیکل کے ذمین انتہانات ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس کے طلبہ صوبار پچھے انتہانی مراکس پہنچنے کی ہدایت سینٹس میڈیکل کالجس کے دو سے قیام میں طلبہ پنجاب اور عذاب کشمیر کے سولہ مراکس پر انتہانات دیں گے گرمی میں مہنگی ایسی اور مہنگی بسکری شہریوں کے احسان خطا کرنے کیلئے کافی متوسط تبکے نے گرمی کا طور سستے ائرکولرز میں گھون لیا ائرکولر کی آسی دکانوں پر شہریوں کا رش نسبتاً سستے اور پارامد ائرکولرز کی خریداری زوروں سے شاری قبضہ مافیا کے خلاف کاروانیات کاسمیٹک ثابت پوشلہ کے جوہر ٹاؤن میں ان بولیور سرکاری راہی پر گیر کاملی نلام گھر فرنیچر شوروم سروس ٹیشنز اور موٹر ورکشاپس گائن تجاوزات سے ٹرافکی روانے میں خلل دل انتظامین نے خاموشی کی جاہر اور دی شراس ٹرنگ کالچنرک بلوگ گندگی کا ڈھیر پورا کٹ کر سے تاکون مچھروں اور مکھیوں کی بہتات بار بار شکایات کے باوجود کوئی شنوائی نہ ہوئی اہل علاقہ کا حکام کی غفلت اور ادم توجہی کے خلاف احتجاج پوری نوٹس کا مطالبہ سرشتہ روز شہر کے موقع فلاقوں میں بارش دیس ہمان چلنے سے گرمی کی شدت میں کمی لکشمی چوہ اور جوہٹاؤں میں پانچ میلی میٹر بارش ریکارٹ گلشن راگی اور پانی والا طالب میں چار گلبرگ میں تین اشاریہ پانچ نشتر ٹام میں دو اشاریہ پانچ اپر موہ پر ایک میلی میٹر بارش ریکارٹ کی گئی اور ادھاکار شہروز سبزواری اور صدف قول رشتہ اس دواچ میں منسلک ہو گئے ادھاکارہ نے انسٹاگرام اکاؤنٹ کا نام صدف قول سے صدف شہروز کر دیا سوشل میڈیا پر شہروز اور سارا کی طلاق کا ذمہ دان صدف قول کو چھہرا جاتا رہا شہروز سبزواری سوشل میڈیا پر خبروں سے مطالق تردیب کر چکے تھے